پولیس کی چیرہ دستیاں رکنے کا نام نہیں لیتی آج کل کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر مساجد کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ان احکامات کو آڑ بناتے ہوئے کس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر خورم ملک کا سٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی خورم ملک یہ کیا معاملہ ہوا کس علاقے کے اندر ہوا کچھ بتائیں گے حضرت رایس صاحب پوری دنیا میں کرونا وائرس کا پھیلا ہو جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے احکامات کے مطابق جو ہے تمام مساجد جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ جو ہے وہ نماز ترابیاں جو ہے وہ ادا کرواری ہے اور وزیراعظم کی جانت سے جو ہے یہ احکامات بھی دیئے گئے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ نماز قائم کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز قائم کریں کیونکہ کرونا وائرس ایک وبا جو ہے پوری دنیا میں پہلی ہے اور پاکستان بالخصوصہ کہ لاہور کی بات کر رہے تھا لاہور بھی اس کی لپیٹ میں ہے یہ علاقہ جو ہے ہربنسپورا کا علاقہ ہے ایسے چوہ ندیم کمبو جو وہاں پر تائرات ہے ہربنسپورا لاہور ہاں جی ہربنسپورا لاہور کا علاقہ ہے جہاں پر ایک شہری اپنے گھروں پر اپنے گھر کے افراد ہی جو ہے وہ نماز ترابی ادا کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہی گھر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں ان کی سی سی ٹی وی پوٹیج جو ہے منظرحام پر آ چکی ہے اور وہ سی سی ٹی وی پوٹیج جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ چار سے پانچ افراد گھر کے افراد جو ہے وہ نماز ترابی اور نماز اشاہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں پولیس کی جانب سے جو ہے چار دواری اور تقدس کا پمال جو ہے اس کو پمال کیا جاتا ہے اور پولیس دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اچھا خورمانے کا ہمارے ساتھ چودری اسلام بھی موجود ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا پولیس نے جن کے گھر کا جن کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا ان سے جان لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ پولیس نے ان کے گھر کے اندر چھاپا مار دیا نماز پڑھنا کوئی جرم ہے چودری اسلام صاحب نماز پڑھتے ہوئے آپ کو گرفتار کر لی ہے دیکھیں میں اپنے بچوں کے ساتھ اور بزرگ کے ساتھ چونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یار آپ لوگ اپنے گھروں میں اتمام کریں نماز پڑھنے کا اور میں نے ایسے کیا ہے کہ ہم میں اور میرے بچے اور میرے بزرگ ہم گھر میں بیٹھ کے نماز طرح بھی پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھے پتہ نہیں چلا یہ کیسے گیٹ کو توڑ کے انہوں نے چونکہ میرے گھر میں سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں باہر بھی لگے ہوئے اندر بھی لگے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں پکڑا ہے اور پکڑ کے ہمیں یہ تھانے میں لے گے اور جا گے ہیں انہوں نے بہت زیادہ گالیاں بھی نکالی ہیں اور جا کے وہاں پہ تقریبا بارہ بجے تاکہ جو ہے نا انہوں نے انہوں نے بیٹھائی رکھا ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ہم لوگ یار ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کسی یزید کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھر سے بھی بندوں کو نماز پڑھنے والے بندوں کو کھینچ کھینچ کے بعد نکال کے گاڑی میں بیٹھا کے لیتے جا رہے ہیں سمجھ نہیں جارے اس کو میں نے کہا بھی ہے ایسے ایسے صاحب آپ میری بات سنیں یہ ہم لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں کہتا نہیں جی میں نے آپ کو لے کے جانا ہے آپ چاہے کسی برگیڈیوں کو بلالے کسی جنرل کو بلالے میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے دشمنی آپ کی ذاتی ادعویت ہے میری کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں میں شریف شہریوں پروپرٹی کا کام کرتا ہوں اور ریال سٹیٹ کا صدر بھی ہوں یونین کا یہاں پہ ہم لوگ بڑے رام سے اپنا کام کرتے ہیں اور ملک کیا یہ ایسے چو یہ پولیس آفیسر آوٹ آف سنس ہے اس کے اندر دماغ نہیں ہے گھر کے اندر نماز کی اجازت تو حکم دے وے دی ہیں اگر گھر کے اندر کوئی شہری نماز بڑھ رہا ہے تو کیا تکلیف تھی ایسے چو کو کوئی ادعویت نکالی ہے اس نے کوئی پرابلم ہے اس کا وہ نفسیاتی مریض ہے پوچھا آپ نے اس سے ریسے بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کوئی ادعویت کے تحت یہ کاروئی عمل میں لائے گئی ہے کیونکہ چار افراد یا پانچ افراد گھر کے افراد نماز پڑھیں اس پر کوئی دفعہ اچھے چالیس کا نفراد وہ نئی عمل میں آتا ہماری بھی ایسے چو سے یقیناً بات ہوئی کون ایسے چو کون ہے یہاں پر ندیم کمبو صاحب ایسے چو ہربنس پورا لاہور تائنات ہیں ریسے میری ان سے بات ہی تو ان کی جانت سے بتایا گیا کہ چالیس سے زائد افراد جو ہیں وہ نماز جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے چالیس سے زائد افراد چار افراد جو ہیں سی سی ٹی پوٹیج میں بقاعدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے ویسے تو صرف ایک زیرو ہی انہوں نے ایکسٹرہ لگا ہے آجے پھرکل زیرو ایکسٹرہ لگا کے چالیس افراد جو ہیں وہ گھر کے کر کر اور ان کو چار سے پانچ جو افراد وہاں پر مجود تھے ان کو اٹھا کے تھانے لے جاتے ہیں مجھے تو ذاتی کوئی دشمنی لگ رہی ہے کہ ندیم کمبو صاحب کے کسی کے کہنے پر جو ہے یہ جو کاروی عمل میں لائے گی ندیم کمبو جہاں پر پہلے بھی تائنات رہے ہیں ان کی کوئی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے وہاں پر بھی ان کی متعدد شکایات تھی دھونس دھاندلی کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے رہے ہیں یہاں آ کر بھی نئی نئی تائناتی ہے ان کی یہی کام شروع کر دیئے انہوں نے رائے صاحب بالکل یہاں پر دو ماہ قبل ندیم کمبو صاحب تائنات ہوئے ہیں پہلے ہی مولٹن ڈیوین میں کافی عرصہ بطورے ایسے چکام کرتے رہے ہیں اس کے بعد ان کی شکایات بہت زیادہ تھی ان کو لائن آذر کر لیا گیا تھا بی آئی جی کی جانب سے بعد میں ادھر جب تائنات گیا گیا اس کے بعد ان کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کی کئی متعدد شکایات ہمارے پاس مسئول ہوتی ہے ندیم کمبو صاحب کی جو بلا وجہاز کاروائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے اپنے حسبے بجاہ میں بلا جواز کاروائیاں کرتے ہیں ندیم کمبو جو کہ پولیس انسپیکٹر ہیں ہربنسپورا تھانا لاہور کے اندر قانون کے تقدس کو پامال کرتے ہیں چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں کرتے لوگوں کے گھروں کے اندر گل جاتے ہیں اور جرم یہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرتے ہیں دین کے حکامات کے اوپر عمل درامت کرنے والوں کو ذلیل و رسوہ کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ قانون نان خاجہ موسر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کہاں پر ہوتا ہے اور کیا گھر کے اندر چار افراد نماز پڑھ رہے ہوں چالیس کیسے بن جاتے ہیں قانون کی کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہفتہ کی شب لاہور کے ایک شہری کو گھر سے اٹھا لیا گیا اس کے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور جرم صرف یہ تھا کہ یہ چار افراد گھر کے اندر باجمات نماز ادا کر رہے تھے کیا قانون کا اطلاق ہوتا ہے ان پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی چار جواری کو آپ کلوس کریں گے تو اس کے لئے قانون مجود ہے جس شخص کے گھر کی چار جواری کے تقدس کو پمال کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ ان کے خلاف پورٹی ٹو کے تحت ٹی پی ٹی کے تحت ایک درخواست فائل کرے جس کے تحت یہ سیکشن کے تحت ان کے اگینس ٹی افراد درج ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں آپ اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے اور اگر آپ اس کرونا کی آر میں کسی کے گھر میں گھسیں گے اور سپیشلی کے جس شخص کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے دیکھیں اس کو نماز کے اس کو مدبی طور پر تو ایک بہت بڑا کسی کہتے ہیں جرم ہے کہ اگر اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے گھر میں اس کی بغیر اجازت داخل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قانون میں بھی اس میں ایک دفعہ مجود ہے جس کو چار سو باون کہتے ہیں اس کی سزا مگڑر ہے اور اس شخص کو چاہیے جس کے گھر پولیس میں ظلہ اجازت ریٹ کیا اور اس کی چار دیوارے کے تقدس کو پمال کیا کہ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کر سروائے ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے لیکن پولیس کا نظام آپ کے سامنے ہے پروسس کیا وہی ہوگا کہ پہلے ہائی اپس کو اپلیکیشن دی جائے گی اور پھر عدالت سے احکامات لیے جائیں گے یا پولیس کے عالی افسران خود کوئی تھوڑا سا غور کریں گے کہ مذہبی جذبات مجروع کیے جا رہے ہیں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس کے عالی افسران نوٹس لے لیں گے اس حوالے سے کیا توقع ہے آپ کو رائے صاحب دیکھیں یہ آپ نے اس کو اپنی میڈیا پر جس پر آپ اس کو لے کے آئے دوں انشاءاللہ امید تو بہت ہے کہ پولیس جو ہے جو آئی افسران وہ اس پر ایکشن لیں گے مگر افسوس کی بات رائے صاحب دیکھیں یہ ہے کہ سسٹم جو پولیس کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے آپ دیکھیں پہلے وہ درخواست دیں گے پولیس ٹیشن میں پھر وہ آئی افسران کے پاس جائیں گے پھر وہ اس کے اوپر تاروائی نہیں کریں گے ان کو انصاف کے لیے پھر کوش کا جو ہے وہ گیٹ نوٹ کرنا پڑے گا مگر مجھے امید یہ ہے کہ اس لینٹی پروسیجر سے بچانے کے لیے آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد پولیس آفیشلز کو چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے دیکھیں ایک کو آپ نے کسی کے گھر کی تقدرز کو پمال کیا جو کہ انسائز ایک اوفینس ہے اور اس کی قانون میں اس کی شک موجودہ ہے کہ فور پیٹی ٹو کے تحت پی پی سی کے تحت ان کے خلاف کاروی کی جائے گی اس سے ہٹ کے بھی ان کے خلاف فور پولیس آرڈر کے تحت بھی نیک مانا انکوائری بھی کی جانے چاہیے ایف آئی آر بھی کرس کی جانے چاہیے اور ان کے خلاف نیک مانا انکوائری کر کے ان کو سسپینٹ کیا جانا چاہیے رائ recipients فوائضہ پر سسپینٹ کیا جانا چاہیے سزا ہونی چاہیے ایف آئی آر کٹنی چاہیے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو قانون کی کتابیں بتاتی ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوسائٹی کی نومز بتاتی ہیں کہ اس انداز کے اندر کام ہونا چاہیے لیکن جب کوئی شخص مشکل کے اندر ہوتا ہے کوئی ادارہ اس کی دادرزی نہیں کرتا تو لوگ میڈیا کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جب ان صاحب کو گرفتار کیا گیا چودری اسلام ان کا نام ہے تو انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ رجوع کیا جب پولیس کے ہائی اپس کے ساتھ بات کی گئی تو ایس ایچ او صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چالیس افراد نماز پڑھ رہے تھے اور میرے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے جب یہ صاحب فوٹیج پیش نہیں کر سکے تو مجبوراً انہیں ان لوگوں کو رہا کرنا پڑا اب کیا پولیس کے عالی افسران کو یہ بھی چاہیے کہ غلط بیانی کے اوپر جھوٹ بولنے کے اوپر بھی اپنے افسر کے خلاف پرچہ درج کریں رائے شب دیکھیں اس کے دو اینگلز ہیں جو آپ نے بات دینا اگر تو چالیس افراد نماز پڑھ رہے تھے تو پھر بھی انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پرمیشن لینی ہے ایٹی میٹلی آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ قانون ہے اچھا اس میں لڑائے سب اللہ معاف کرے جھوہ نہیں ہو رہا اس گھر میں دیکھشن گھر نہیں تھے پھر بھی اگر آپ نے گھر کے اندر کسی کے جانا ہے تو آپ نے میری سٹیٹسٹس کی پرمیشن لینی ہے آپ نے آئی ایکس کو بتا کے آئی افیشنز کو بتا کے جانا ہے مگر اگر آپ اس دوسری پر آجیں اگر آپ اس بات کو ثابت بھی نہیں کر سکے کہ وہاں پر چالیس لوگ کے تو آئی ٹی میٹلی آپ کے خلاف دو کارواری ہونی ہے آپ اپنے اختیارات کا نجاز استعمال نہیں کر سکتے ایسا چون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیڈیم کین مل گیا ہے اور آپ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ بنا لیں ایسا چون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علاقے کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کا کام جرم کو روکنا ہے اور مجھے بتا ہے کہ اگر چار یا پانچ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں کہتا ہوں گھر میں رائے سب چالیس لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوں اگر وہ اس بات کو ثابت کر دیں کہ وہ ایسا پیس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا جسٹی بھائی کر سکتا ہے ایسا چون اس بات کو اور یہ ایک مذہبی بات ہے اس بات کو ایسا چون کسی طور بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا اس نے دو جرم کی ہیں ایک اس نے ہاؤس تیس پاس کیا ہے کسی کے گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں اس کی ایف آئی آر ہوگی دوسرا اس نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے جس کے تحت اس کو سسپینٹ کیا جائے گا اور اس کے خلاف مہتمانہ انکوائری ہوگی یہ قانون کہتا ہے یہ افتان بالا میں ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر یا اس شخص کے ساتھ کوئی اس کے اوپر احسان نہیں کرنا یہ تو قانون کی منشہ ہے جس کے اوپر آئی آفیشلز جو ہے پولس کے انہوں نے عمل کرنا ہے یہ بہت بہت شکریہ خاجہ محسن آپ کا قانون کی منشہ یہ ہے کہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے چاہے وہاں پر غیر قانونی کام ہو رہا ہو چاہے چالیس کیا چار سو لوگ نماز پڑھ رہے ہو آپ کو مجسٹریٹ کی اجازت لینا ضروری ہے اگر آپ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر کی دیوار پھان کر دروازہ توڑ کر اندر جاتے ہیں تو یہ غیر قانونی قدم ہے اور اس پر آپ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس ایچو صاحب یقین جانئے کہ we are chasing you آپ کی لا قانونیت کو ہم watch کر رہے ہیں and I am warning you کہ آپ کے خلاف یقیناً کاروائی کروائیں گے ہم اور کسی شریف شہری کو تنگ کرنے کا آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا اور ملک یہ پولیس والے کر کیا رہے ہیں کیا ان کو ایسٹوپیز کا معلوم نہیں ہے کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ قانون کیا کہتا ہے اجازت لینا ضروری ہے یہ تو اس طرح دندناتے پھٹتے ہیں جیسے جنگل کے اندر کوئی بھیڑیا دندناتا پھٹتا ہے اور اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے حضرت بلکل رائے صاحب آئی جی پنجاب کی جانب سے چند روز قبل ایک نئی ایسٹوپی مطارف کروائی گئی تھی اور تمام ارپیو ڈی پیوز اور لاہور ڈی آئی جی سی جی پیو دفتر میں اس کا نوٹیفیشن کی کاپی وہ بجوائی گئی تھی وہ نوٹیفیشن یہ تھا کہ کسی بھی گھر کے اندر جو کوئی ملزم کو پکڑنے کے لیے بھی بے شک جانا ہو تو ریٹ کرنے کے لیے تو سیول وردی میں نہیں جائیں گے اور چار دیواری تقدس کا پمال جو ہے وہ نہیں کریں گے لیکن یہ ایسٹوپی صاحب ہم دیکھ کے اران ہو رہے ہیں فوٹیج جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بلا جی جگ اندر آتے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اندر آ رہتے ہیں اور اپنی موبائل سے ایک فوٹیج جو ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں ریسٹوپ جیسے کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ جب داز رسی نہیں ہوتی شہریوں کی تو وہ میڈیا ہاؤسس کا رکھ کرتے ہیں یقینی طور پر چوئی ایسٹم صاحب نے ہمارا رکھ کیا اور ہم نے ہائی اپ سے بات کرنے کی کوشش کی ایسپی کینٹ ہے بلال پھور کان جن کی جیوری ڈکشن ہے یہ ہربنس پورا تھانہ اور ایسے چھو ان کے مطاعد ہیں ایسپ میں نے ان سے فون پر بات کی اور ان کی جانب سے یہ موقع اپنایا گیا کہ میں اس کاروے کی اوپر کچھ نہیں کر سکتا ایسے چھو کی کاروائی ہے ایسے افسران کو تو تھنڈا افسر کہتے ہیں تھنڈ پروگرام کہا جاتا ہے ان کو ایسپی لگایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے ماتحد کیا کر رہے ہیں اور یہ ایسپی صاحب بھی بڑے فخر کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو کر رہا ہے ایسے چھو کر رہا ہے اس کی کاروائی ہے میں کچھ نہیں کروں گا ایسپی صاحب آپ کو کسی لیے لگایا گیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی ناک کے نیچے کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے تو پھر دادرسی کے لیے آئی جی صاحب کے پاس جائیں آئی جی صاحب کاروائی نہیں کریں گے تو ہم عدالتوں کا رخ کریں گے لیکن شریف شہریوں کو پولیس کے رحم و کرم کے اوپر نہیں چھوڑیں گے